دوستو آج کی ٹریویا ویڈیو میں آپ لوگوں کو میں کشمیر کانفلیکٹ یا کشمیر ویواد کے بارے میں کچھ بتانا چاہوں گا اور یہ ویواد کیسے انڈیا اور پاکستان کے بیچ تناف کا مددہ بنا یہ بھی میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا میں ہسٹوریکل فیکٹس ہی آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہا ہوں اور یہ فیکٹس جو میں آپ لوگوں کو ڈسکرائب کروں گا یہ سارے ہسٹوریکل فیکٹس ہیں میں کوشش کروں گا کہ پہلے سے شروع کر کے آج تک کا جو حالات ہے اس میں یہ حالات کیسے پہنچا اور اس کے پیچھے پاکستانی لوگوں کی کیا چاہل تھی یہ سب میں آپ لوگوں کو آج بتاؤں گا تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے کیونکہ یہ ویڈیو ایک بہت بھی بڑیہ ویڈیو ہونے والا ہے دوستو کشمیر ویبات کشمیر پر ادھیکار کو لے کر بھارت اور پاکستان کے بیچ 1947 سے جاری ہے اس کو لے کر پاکستان نے بھارت پر تین بار حملہ کیا اور تینوں بار اس سے بڑی طرح سے مات ملی 1971 کے یودھ میں تو بھارت نے پلڑوار کرتے ہوئے پاکستانی سینہ کو اسلام آباد تک گھتے دیا تھا اور لگ بھگ آدھے پاکستان پر گبزہ بھی کر لیا تھا سن 1947 میں انڈیا کا پارٹیشن یا بٹوارہ ہوا تھا اور اسی بٹوارے کا نتیجہ ہے ہمارا پروسے ملک پاکستان ہم لوگ 15 اگست کو ہماری آزادیا انڈیپنمنٹس ڈے منا تھے لیکن پاکستان 14 اگست کو اپنے انڈیپنمنٹس ڈے مناتا ہے کیونکہ 14 اگست 1947 کو لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے افیشیلی انڈیان پارٹیشن پیپرز کے اوپر اپنا سائن یا سینگنچر کر کے اس کو قانون بنا دیا اور 14 اگست 1947 کو یہ پریکٹیکل ہی پاکستان راشتر کا جرم ہوا اور سب سے بڑی تاجب کی بات پتہ ہے کیا ہے پاکستان راشتر بنوانے میں یا اس کا جنم دینے میں ہی ایک انڈیان کا ہاتھ ہے جی ہاں دوستو محمد علی جنہ جس کو فادر آف پاکستان بولا جاتا ہے وہ پریکٹیکلی آل انڈیا مسلم لکھ کے پریسیڈن تھے بٹوارے کے بعد انڈیا اور پاکستان میں قرید 650 رجوارے تھے جس میں راجتنطر چلتا تھا اور راجہ ہی سب کچھ نیانترن کرتے تھے پارٹیشن کے رول کے انوصار یہ تیہ کیا گیا تھا کہ یہ سارے رجوارے خود decide کریں گے انہیں انڈیا میں شامل ہونا ہے یا پاکستان میں بہت سارے رجواروں کے راجہ چاہتے تھے سوتنطر رہنا لیکن وہاں کے لوگ پھر سے راجتنطر نہیں چاہتے تھے اور وہ لوگ کسی بھی ایک دیش میں شامل ہونا چاہتے تھے 650 رجواروں میں صرف چار رجوارے ایسے تھے جو اس پروسس کو ماننا نہیں چاہتے تھے یہ چار تھے جناغر، ترونکور، ہائدراباد اور کشمیر اس کے چلتے ان چار جگہ پہ بہت زیادہ استھرتہ فیلی ہوئے تھے لیکن ان چار رجواروں میں بھی کشمیر کا سمسیہ بہت زیادہ جٹل تھا کیونکہ کشمیر کی لوکیشن کے حساب سے وہ انڈیا اور پاکستان دونوں میں ہی شامل ہو سکتے تھے کشمیر میں مسلمان لوگوں کی تعداد کافی زیادہ تھی لیکن ان کے راجہ ہری سنگھ تھے ہندو ہری سنگھ یہ ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہے تھے کشمیر کو انڈیا میں شامل کرے یا پاکستان میں اس نے نیوٹرل رہنے کا فیصلہ کیا لیکن پاکستان تو پاکستان ہے جنہ نے ترونک کشمیر پر قبضہ کرنا کی یوجنا شروع کر دیا 22 اکتوبر 1947 کو جنہ نے کبائلی لٹیروں کے بھیش میں پاکستانی سینک کشمیر میں بھیج دیا اور ابھی کے پیوکے یا پاکستان اکوپیٹ کشمیر میں خون کی ندیا بہ گئی اس خونی کھیل کو دیکھ کر ہری سنگھ جمہو لوٹ آئے اور بھارت سرکار سے ساہی اتا کی مانگ کی اور 26 اکتوبر 1947 کو ہری سنگھ نے انڈیا کے ساتھ اگریمنٹ کیا اور کشمیر اوفیشیلی انڈیا میں شامل ہو گیا لیکن پہلا انڈیا پاکستان یوتھ شروع ہو گیا تھا جو 8 مہینے تک چلا اگر بٹوارہ کے ٹائم پورا کشمیر یا تو بھارت میں نہیں تو پاکستان میں شامل ہو جاتا تو حالت آج ایسا نہیں ہو تھا لیکن ایسا ہو نہیں سکا کیونکہ راجہ ہری سنگھ کا نرنے لینے میں بہت زیادہ دیر ہو گیا تھا دیر سے کیے گئے اس نرنے کے چلتے پاکستان نے گلگٹ اور بالتیستان میں کبائلی بھیج کر لگ بھگ آدھے کشمیر پہ کبزہ کر لیا بھارتی سینہ پاکستانی سینہ کی چھککے چھوڑاتے ہوئے ان کے دوارہ کبزہ کیے گئے کشمیری شیطر کو حاصل کرتے ہوئے تیزی سے آگے بڑھ رہے تھے کی بیچ میں 31 دسمبر 1947 کو ہمارے پریے نہیرو جی نے یونیارید نیشن سے ایپل کیا کہ پاکستان کو اتر پشچیم کشمیر میں آکرمن کرنے سے روکا جائے پرینام سروپ 13 اگست 1948 کو یونیارید نیشن نے انڈیا اور پاکستان کو یودھ روکنے کے لیے کہتے ہیں نہیرو جیر کے اچانک یونیارید نیشن میں چلے جانے کے کارن یودھ ورام ہو گیا اور بھارتی سینہ کے ہاتھ بند گئے جس سے پاکستان دوارہ کبزہ کیے گئے شیطر کو بھارتی سینہ پھر کبھی نہیں حاصل کر بھائے اب کشمیر میں پلیوی سائٹ یا چنمت سنگرہ کرنے کا ڈیسیشن لیا گیا تھا جہاں پہ لوگ اپنی اچھا سے اپنا فیوچار ڈیسائٹ کریں گے انڈیا کو کانفیڈنس تھا کہ وہ پلیوی سائٹ انڈیا کی طرف ہی جائے گا کیونکہ تب کشمیری لیڈر شیخ عبداللہ انڈیا کے سائٹ تھے اس کا نتیجے سورو 30 اکتوبر 1948 کو ایک امرجنسی گاورمنٹ فرم کروایا گیا جس کے چیف مینسٹر تھی شیخ عبداللہ لیکن پاکستان یونیٹڈ نیشنز کے یودھ بند رکھنے کا فیصلہ نہیں مانا اور کشمیر کی ایک پورشن کنٹرول میں رکھ کے لگاتار فائرنگ کیے جا رہا تھا ایک جنوری 1949 کو ایک سیز فائر ایگریمنٹ ہوا جہاں پہ یہ فیصلہ لیا گیا کہ کشمیر کی 65% تیریٹری انڈیا میں رہے گا اور باقی پاکستان کے کنٹرول میں رہے گا اور یہی سے پی اوکے یا پاکستان اککوپائٹ کشمیر کا جنم ہوا اور پی اوکے اور انڈیاں تیریٹوری کے بیچ LOC یا لائن آف کنٹرول بنایا گیا جو کی ان دونوں دیشوں کا دی فیکٹو بورڈر بھی ہے 1957 میں اوفیشیلی کشمیر کو انڈیاں یونین میں شامل کروایا گیا اور جمہوین کشمیر راجی فارم ہوا لیکن جمہوین کشمیر کو انڈیاں کانسٹیٹویشن یا سنگویدھان میں آرٹیکل 370 میں رکھ کے سپیشل سٹیٹس دیا گیا اس سٹیٹس کے انوسار جمہوین کشمیر کا ایک الگ سنگویدھان ہے وہاں پہ الگ سٹیزنشپ رائٹ ہے کوئی نون کشمیری جمہوین کشمیر راجی میں زمین نہیں خرید سکتا اور جمہوین کشمیر راجی کا ایک الگ جھنڈا یا فلاگ تھی ہے اس کے بعد 1965 میں پاکستان پھر سے کشمیر پہ قبضہ کرنے کا پریاز کیا جس کے چلتے اسے مہو کی کھانی بڑی ہار سے تل مل آیا پاکستان نے بھارت کے پرتی پورے دیش میں نفرت فیلانے کا کام کیا اور پاکستان کی سموچی راجنیتی ہی کاشمیر پر ادھارت ہو گیا یعنی ستہ چاہیے تو کشمیر کو قبضہ کرنے کی بات کرو 1965 کے ستمبر میں پھر سے سیز فائر کا گھوشنا کی گئی اور ایک جنوری 1966 کو انڈین پرائیمینسٹر لال بہادور شاستری اور پاکستانی پریسیڈنٹ آیوک خان کے بیج تاشکھنٹ ایگریمنٹ سائن ہوا اس سمجھو تھا کہ انوصار یہ تیہ ہوا کہ بھارت اور پاکستان اپنی شکتی کا پریوگ نہیں کریں گے اور اپنے جھگروں کو شانتی پورن ڈھنگ سے تیہ کریں گے لیکن لال بہادور شاستری کی اچانک موت اور پاکستان میں جنرل یاہیا خان کی بڑتی جنو پریتا کے کارن یہ سمجھو تھا بھتیارت ہو گیا اس کے پرینام یہ ہوا کہ 1971 میں پاکستان نے پھر سے کشمیر قبضانے کا پریاس کیا اور 3 دسمبر 1970 کو پاکستان ائر فورس نے انڈیا کے پسچمی چھوڑ پہ بھاری بمباری کی انڈیا پرائی مینسٹر انڈیرا گانتھی نے ڈٹ کر مقابلہ کیا اور پورو پاکستان کے ڈھاکا میں انڈیا آرمی لگ بھگ 1 لاکھ پاکستانی سینہ کو آتھ میں سمرپن کرنے پہ مجبور کر دیا اور بانگلہ دیش نا کا جنم ہوا پسچمی چھوڑ پہ انڈیا آرمی نے کراچی کو لگ بھگ کبضا ہی کر لیتے لیکن تب ہی ایک سیز فیر ایگریمنٹ کا گھوشنا کر دیا گیا انڈیرا گانتھی نے یہی پہ ایک بڑی بھول کیا یدی وہ چاہتے تو یہاں کشمیر کی سمجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سلجھا جاتی لیکن وہ پاکستانی پرائی مینسٹر زلفکر علی بھٹو کی بہکاوے میں آ گئی اور ایک لاکھ سینہی کو کچھ چھوڑ دیا اور 1972 میں ان دونوں کے بیچ شیملا ایگریمنٹ سین ہوا جہاں پہ تاشکھن سمجھوتے کے وادے کو ہی پھر سے دہر آیا گیا اس یدھ کے بعد پاکستان کو سمجھ آ گیا کہ کشمیر ہتی آنے کے لیے آمنے سامنے کے لرائے میں انڈیا کو ہرا پانا ناممکن ہے 1971 میں شرمناک ہار کے بعد افغانستان کے کابول میں ستھک پاکستان ملیٹری ایکیڈیمن میں سینہی کو کو اس ہار کا بدلہ لینے کی شبت دلائی گئی اور نئے نئے تڑی کے آزمانے کو بولا گیا پہلے پاکستان نے انڈیا کے پنجاب میں آتمک واد شروع کرنے کے لیے سیخو کو کھالیستان کا سپنا دکھایا اور ہتیار بڑھ سیخو کا ایک سنگٹھن کھڑا کرنے میں مدد کی پاکستان کے اس کھیل میں بھارت سرکار اُلچتی گئی سوارن مندر میں ہوئے دوربھاگے پورن آپریشن بلو سٹار اور اس کے بدلے کی کاروائی کے روپ میں 31 اکتوبر 1984 کو اندیرہ گاندھی کی ہتیا کے بعد راجنیتی بدل گئی اس بیچ 1988 میں پاکستان کا تتکالین پریسیڈنٹ جنرل زیا اُلحق نے بھارت کے خلاف آپریشن ٹوپیک نام سے وار ویٹ لو انٹینسٹی کی یوجنہ بنائی اور اس یوجنہ کے تحت بھارتی کشمیری مسلمان لوگوں کو من میں سیپریشن اور بھارت کے پرتی نفرت کا بیچ بو دیا اور اس کا ہی نتیجہ ہے وادیوں میں بڑھتی ہوئی آتنگواد اور الگاواد یعنی ٹیررینزم اور سیپریٹیزم اور اس کے نتیجے سوروب کشمیر میں سن 1990 میں آزاد کشمیر کی نارو کی گونج لگی اور پورا کشمیر آتنگواد کی چپیٹ میں آ گیا کشمیر میں اب آتنگ کا راج تھا اور کشمیری پنڈٹس اور ہندو لوگ یا تو مرنے لگے نہیں تو بھاگنے پہ مجبور ہوئے سن 1990 میں انڈین پارلیمنٹ نے بہو چرچت آفسپا یعنی Armed Forces Special Power Act چالو کیا اور کشمیر اور منیپور میں آفسپا لاغو کروا دیا گیا اس بیچ انڈیا پاکستان میں تناب اور بڑھتا گیا اور کشمیر ویلی میں بھی حالت خراب ہوتا گیا آفسپا کے کارن کچھ نیگٹیف باتیں بھی سامنے آئیں میں 1998 کو انڈیا پاکستان نے اپنے نیوکلیر ڈیوائزز کا ٹیسٹ کیا انڈیا نے لانگ رینج اگنی ٹو میسائل جس کا رینج بارہ سو پچاس کلومیٹر تھا وہ ٹیسٹ کیا اور صرف اس کے چار دن بعد ہی پاکستان نے گھوری ٹو میسائل لانچ کیا انڈیا پرائی منسٹر اٹل ویاری واجبائی نے 20 فروری 1999 کو ڈلی لاہور بس سرویس کا ادھاٹن کیا اور خود پہلے بس پہ لاہور بہنچے لیکن دوستی کیا ہے یہ تو ہمارے پروسے ملک نے جانا ہی نہیں اپنے اوقات پہ آکے پھر پیچھے سے وار کری پاکستان نے مارچ اپریل کے ٹائم 1999 میں انڈیا آرمی نے جب کارگیل پہ پیٹرولنگ کر رہے تھے تب ان لوگوں نے دیکھا کہ آرمی کی بہت ساری خالی پوسٹ میں پاکستانی گھسپیٹیوں نے قبضہ کر کے رکھا ہے گھسپیٹیے ایلو سی کروس کر کے 10 کلومیٹر تک اندر آ گئے تھے اور پوری کارگیل دراس ایڈیا میں لگ بھگ 100 کلومیٹر کے ایڈیا میں انفلٹریشن ہوا تھا یہ ساری گھسپیٹیے پاکستان گاؤورمنٹ سپانسر تھا اور کارگیل کی لرائی شروع ہو گیا اور اس میں بھی پاکستان کو صرف ہاری ملی اور چوتھا جولائی 1999 میں یونیٹس سٹیٹس کے پریشر میں آکے نواز شریف نے اس وار سے پیچھے ہٹے اور پرائی منسٹر اٹل ویہاری جی نے اس جیت کو آپریشن ویجائے کہا لیکن کارگیل کے وار میں ہمارے 500 سے بھی زیادہ جوان شہید ہوئے تھے جمہین کشمی راجے کے تین ڈیویشن تھے چمہو ڈیویشن کشمیر ڈیویشن اور لڈاک ڈیویشن سوال یہ اٹھتا ہے کہ آزادی کے بعد سے ہی چمہو اور لڈاک ہمارے ساتھ خوش ہے لیکن کشمیر خوش کیوں نہیں ہے حالانکہ ویشن سگیہ کا ماننا ہے کہ پاکستان کی چال میں فیلحال صرف دو فیصدی کشمیر ہی آئے ہیں باقی سب بھارت سے پریم کرتے ہیں لنڈن بیسٹ ایک ریسرچ سنس تھا سن 2014 میں جمہین کشمیر کے چھے زلے میں ایک سروے کیا تھا اور اس میں سے لگ بھک 94 فیصدی کشمیر بھارت کے ساتھ خرا رہنے کا مانگ گیا پھر بھی کشمیر کے کٹر بندھی سپریٹسٹ لیڈرز سمیہ سمیہ پہ پاکستان کی وکھالت کرتے ہیں کیونکہ ان لوگوں کو پاکستان سے آرثک مدد ملتی ہے اور پاکستان سے ہی پتھر وازی اور آتنگ کی حملے کا حکم بھی آتا ہے بات یہ ہے کہ دونوں طرف کی ہی کشمیر کے لوگ چاہتے وہ مسلمان ہوں یا گیر مسلمان ہوں وہ لوگ جہالت اور دکھ کی زندگی جی رہے ہیں مزے کر رہے ہیں تو الگوادی آتنگوادی اور ان کے آقا ان کے بچے ویدیش میں پڑھتے ہیں اور ایشو آرام میں رہتے ہیں انڈین کشمیر کی حالت پاکستان اکوپیٹ کشمیر سے ہزار گناہ اچھا ہے پاکستان اکوپیٹ کشمیر کے کئی سارے پڑیوار انڈیا میں آکے شرن لیا ہے پاکستان نے دونوں ہی طرف کی کشمیر کو برباد کر کے رکھ دیا ہے کٹر پنتھی سیپریٹسٹ کشمیریوں کو تو یہ بات سمجھ نہیں آتی ہے کہ پاکستان صرف ان کا استعمال کر رہا ہے کام ہو جانے پہ پیچھے گولی مارے گی کشمیر کا پروبلم کا ایک ہی سمادھان ہے پاکستان کا نقشہ دنیا سے مٹانا پڑے گا کیونکہ نہ رہے گا پاکستان نہ رہے گا کشمیر پروبلم تو دوستو یہ رہی ہماری آج کی ٹریویا ویڈیو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور اس ویڈیو کو شیئر اور لائک دنا نہیں بھولے کیونکہ آپ کی شیئر سبسکرائب اور کومنٹی ہمیں آگے جانے کا حوصلہ دے گا تو آج کیلئے دوستو بس اتنا ہی انتظار کیجئے ہماری اگلے ویڈیو کا